کر میں نے ایم ایس ورڈ میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کچھ کلکولیشنز کی تھی فرمولا کی ذریعہ فار ایک زیمپل یہ ایک فرمولا یہاں پہ لگا ہوا ہے ایف نائن کو پریس کریں تو یہ کلکولیٹ ہو جاتا ہے اوپر والی ساری کی ساری ویلیوز کا سم آ جاتا ہے اب سید آصف صاحب نے کمنٹس کیا ہے کہ کیا سم کے علاوہ بھی ایک فنکشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ملٹی پلیکشن ڈیوائیڈ وغیرہ یہ تو کر سکتا ہے جی مائنس بھی ہو سکتا ہے ملٹی پلیکشن بھی ہو سکتا ہے ڈیوائیڈ بھی ہو سکتا ہے فار ایک زیمپل میں اس ایریا میں جہاں پہ میرا یہ کسر پڑا ہوا ہے یہاں پہ میں کنٹول ایف نائن کو پریس کرتا ہوں اور ایکول کے سائن کے بعد میں ٹوئنٹی فور ہنڈڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو کروں گا اور ایف نائن کو پریس کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے ٹوئنٹی فور کو ڈیوائیڈ کر دیا اگر میں شفٹ ایف نائن کو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو ملٹیپلائے کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایسٹرک کا سائن لگانا پڑے گا ملٹیپلیکشن کے لیے اور F9 کو پرس کروں گا تو یہ دیکھیں اس کو ملٹیپلائے کر دیا اگر میں شفٹ F9 کو پرس کرنے کے بعد ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ مائنس کا سائن پرس کرتا ہوں اور F9 کو پرس کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اب اس میں سے 2400 میں سے 2 جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ آپ کو انسر دے دیا ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں فار اگزیمپل کہ سپیشل ایک کالم کے اندر اس کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ جو اوور ٹائم تھا اب یہ انکم ٹیکس ہے اب کیا ہوگا یہ سیلری میں سے مائنس ہوگا تو جب سیلری میں سے اس نے مائنس ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ایک الگ کالم چاہیے الگ کالم کے لیے مجھے رائٹ کلک کرنا پڑے گا اور انسرٹ کالم ٹو دے رائٹ اور یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں جی نیٹ سیلری نیٹ سیلری میں نے اس کالم ایک نیٹ سیلری کا میں نے یہاں پہ کالم بنایا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اس سیلری میں سے انکم ٹیکس کو مائنس کرنا پڑتا ہے چونکہ انکم ٹیکس ہمیشہ سیلری سے مائنس ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کالم ہے یہ بی کالم ہے یہ سی کالم ہے اور یہاں پہ یہ رو نمبر ون ہے یہ ٹو ہے تو مطلب کیا ہے کہ بی کالم اور رو نمبر ٹو تو یہاں پہ آپ جسٹ کنٹرول ایف نائن کو پریس کریں ایکول کے سائن کو پریس کریں اور بی ٹو مائنس سی ٹو چونکہ سی کالم کے اندر آپ کے پاس آئی ٹی انکم ٹیکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے کے بعد آپ نے ایف نائن کو پریس کر دینا اور ایف نائن کو پریس کرنے کے بعد اب آپ یہاں سے اس کو کاپی کریں اور نیچے اس کو پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دیں اچھا اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہی سنتیزار پانچ سو آرہ علانکہ ایسا تو نہیں ہونے چاہیے اس کا آپ کو صرف ایف شفٹ ایف نائن پریس کر کے یہ جو رینج ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اب یہ تھری ہو جائے گا اوپر ٹو تھا یہاں پہ سیم نیچے بھی ہم یہاں پہ آگے یہی کریں گے یہ فور ہو جائے گا شفٹ ایف نائن کو پریس کریں گے تو یہ ہم اس کو ایڈٹ موڈ میں لے جائے گا اب یہاں پہ بھی شفٹ ایف نائن کو پریس کریں شفٹ ایف نائن کو پریس کریں سوری یہ گلتی ہو گئی یہاں پہ یہ شفٹ ایف نائن کو پریس کریں تو اب کیا ہوگا بی فائف اور سی فائف اب نیچے آجیں شفٹ ایف نائن کو پریس کریں اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا بی ٹو مائنس سکس ٹو سی ٹو سی سکس ٹھیک ہے بی سکس مائنس سی سکس اب تھوڑا سا لینٹھی بھی ہے اور تھوڑا سا ڈیفیکٹ بھی ہے لیکن چونکہ یہ اکسل تو ہے نہیں اب صرف آپ نے یہاں پہ f9 پریس کریں f9 پریس کریں f9 f9 اور دیکھیں آپ کے سامنے یہ کلکولیشن ہو چکی ہے اب اگر آپ نیٹ سیلری کا ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگین آپ کو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا کنٹرول f9 اور ایکول کے سائن کے بعد سم اور بھی پرینٹسز اور پھر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اب آباو پرینٹسز کو آپ بند کر دیں گے اور صرف اور صرف کیا کریں گے f9 کو پریس کریں گے تو اوپر والی جو ویلیوز ہیں نیٹ سیلری کی اس کا بھی کلکولیشن آپ کے سامنے یہاں پہ ہو چکا ہے سو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں آپ اف کا فنکشن بھی یہاں پلائے کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ ویلوک اپ وغیرہ تو خیر نہیں ہوتا ہے لیکن باقی جو چھوٹے موٹے فنکشن ہے وہ یہاں پہ ہو جاتے ہیں سو تھینکیو ویری مچ فار واشنگ کسی طرح آپ کمنٹ جاری رکھیں گے ویلیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں تھینکیو ویری مچ